اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا سائے قرآن سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ تمام جہان والوں کو آگاہ کیا جا سکے جو لوگ اسے گڑا ہوا کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمان اور جمین کے سارے راز جانتا ہے رسولوں پر جس طرح کے اعتراج ہوتے چلے آئیں وہی اعتراج رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئے کہ یہ تو خانہ خاتا ہے بجار جاتا ہے اس کے ساتھ فرشتہ نہیں رہتا اس کے لئے کوئی خجانہ یا باگ نازل کیوں نہیں ہوا ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک سرجدہ یعنی جاد کی ہوئے شخص کی اتباع کر رہے ہو حشر کے دن اللہ ان منکرین کے معبود سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا ورد کریں گے پاک ہے آپ کی جات یہ ہماری کیسے مجال ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ان کے باپ دادا کو دنیا میں بہت سامان دیا تھا اس لئے یہ سبق بھول گئے اللہ نے لوگوں کو ایک دوسری کی آج میں اس کا جریعہ بنایا تم جاتیوں پر صبر کرو تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے جو اللہ کے قانون کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے حقیقت یہ ہے کہ جس روج فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ خوشکبری والا دن نہیں ہوگا انکار کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سارا قرآن ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ ٹھیک سے تمہاری اقلوں میں آ جائے اس لئے اسے اللہ نے خاص ترطیب کے ساتھ دھیرے دھیرے کر کے اتارا ہے اور یہ ایک نصیعت بھی ہے کہ تمہارے سامنے کوئی نرالہ سوال لے کر آئے تو اس کا جواب آ جائے پیچھلے انبیاؤں کی قوموں میں سے نافرمان قومیں پکڑی گئی اس سے انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا کیا تم نے ایسے سقس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا رب بنا لیا ہو کیا ایسے سقس کو تم وقالت کر سکتے ہو ان کے سننے اور اقل سے کام لینے کا حال جانوروں سے بھی بتر ہے جانوروں کا قانون ان کے اندر فٹ کیا ہوا ہے اور اسی طرح بے جان چیجوں کا معاملہ ہے یہ گھٹتے بڑتے سائز بات کی دلیل ہے کہ سورج کی روشنی جمین پر ہر وقت اقصہ نہیں پڑتی بارش سے تھنڈی ہوائیں پھر بارش سے مردہ جمین میں جان آنا اقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں تم ہر درم انکار کرنے والوں کی بجائے اس قرآن کے جدی ایک بڑا جہاد کرو اللہ کی قدرت میں سے یہ بھی ہے کہ میٹھا اور خارہ پانی دو دریاؤں کے بیچ میں دیکھو وہ آپس میں گٹمٹ نہیں ہوتا اسی طرح ایمان والے و مشرق بھی آپس میں گٹمٹ نہیں ہوتے تم کہہ دو کہ میں تم سے کوئی عجرت نہیں لیتا میری عجرت تو بس یہی ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ رحمان کے اصل بندے تو وہ ہیں جو نرم چال چلتے ہیں اور جاہلوں سے نہیں ہلستے سزدو اور قیام میں راتیں گجارتے ہیں اعتدال سے خرج کرتے ہیں نہاک کسی کی جان نہیں لیتے بدکاری نہیں کرتے جھوٹی باتوں کے گواہ نہیں بنتے فجول چیزوں پر سنجیدگی سے گجر جاتے ہیں اللہ کی آیات پر اندھے بیری ہو کر نہیں گرتے بلکہ سمجھ کر مانتے ہیں اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے دعائے کرتے ہیں پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں مستقیم کا امام بنا یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں بلند مقامات پر استقبال ہوگا انکان کرنے والوں سے کہہ دو میری رب کو ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کو پکارو تم نے جھٹلایا ہے تم خود تباہ ہوگی اسور فرقان کا کھلا سا مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس تاثین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں تم اس پر گم میں اپنے آپ کو حلاق مت کر ڈالنا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے ان قریب ان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جسے یہ جھٹلاتے ہیں حضرت موسیٰ کو بھی فیرون نے جھٹلایا تھا نبی کے موجزے کو جادو کہا اور بستی کے جادو گروہ کو اکھٹا کر لیا مگر ان جادو گروہ کے جادو کو حضرت موسیٰ کے اسا نے زائل کر لیا جادو گروہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ کو اللہ نے وہی بھیجی کہ بینی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ رات و رات فیرون نے بھی بنی اسرائیل کا پیچھا کیا آگے سمندر تھا اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو سمندر میں راستہ دے دیا اور فیرون کا لشکر اس میں گرک کر دیا حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو وہ اکل اور ہونس استعمال کرنے کی دعوت دی منکرین اور ان کے وہ معبود جو خود بھی منکر تھے ابلیس کے لشکر سب کے سب جہنم میں رکھے لے جائیں گے وہاں ایک دوسرے سے جھگڑا اور ایک دوسرے کو اجام دیں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش انہیں ایک موقع اور مل جاتا جھٹلانے والے بڑی قوموں کی تاریخ حضرت نوح سے شروع ہوتی ہے انہوں نے اپنی طرف سے پیغام کو جھٹلایا انہوں نے لوگوں کو اونچ نیچ چاہت پاتھ میں تبدیل کر رکھا تھا لیکن سیلاب نے سب درک کر دیا اللہ نے کستی کے جریعے نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا تاریخ سے اس واقعے میں سبق ہونے کے باوجود اکثر منکر مان کر بھی نہیں مانتے قومِ آدھ سکھ قومِ سموت قومِ شوہب نے رسول کو جھٹلایا اللہ نے ان سب پر عجاب بھیجا ان واقعات میں عبرت کا سامان ہے لیکن اکثر لوگ سبق نہیں لیتے یا قرآن رب العالمین کا عرج موبین تمہارے قلب پر ناظر کیا ہوا ہے جسے روح العمین کے جریعے نازل کیا گیا یا پیلے کی کتابوں میں بھی ہے یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ اسے بنی ازرائیل کے لوگ بھی جانتے ہیں اس کا انکار کرنے والے مجرم ہیں ان پر جب عجاب آئے گا تو ایک موقع اور طلب کریں گے کسی بستی کو حلاق کرنے کا حکم تب تک نہیں ہوتا جب تک اس پر خبردار کرنے والا نہ آجائے اللہ ظالم نہیں ہے اس وحی کا شیطانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو اس کی سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں اور اپنے قریب رشتہ داروں اور ایمان والوں کو خبردار کرو تاکہ وہ تمہاری پیر بھی اکتیار کرے ان سے نرمی سے پیش آؤ جو ناپرمانی کریں ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری حرکتوں سے بری ہوں جال ساج اور بدکار لوگوں پر شیاطین کا گزر ہوتا ہے وہ کچھ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں جس میں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں جو شائری کر کے اسے کلام اللہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں جنم کرنے والوں کو اپنا انظام جلد معلوم ہو جائے گا یہ سورہ شورہ کا کھلا سا مقامل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر ستائیس تاثین وہ قرآن کی آیات ہیں اور کتابیں مبین ہیں قرآن حکیم عجیم ہستی کے طرف سے ہے یاد کرو جو موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے موسیٰ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے ان سے کلام کیا دو موججے عطا کیے موججے لے کر فیرون کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ یہ جادو ہے حالانکہ ان کے دل قائل ہو چکے تھے ان لوگوں کا انجام تمہارے سامنے ہیں اللہ نے دعوت اور سلیمان کو علم عطا کیا سلیمان کو دعوت کی وراثت ملی وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے ان کے لئے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے ایک موقع پر جب انہوں نے ملک سبا کی طرف پوچھ کیا حدود کو آگے خبر لینے کیلئے بھیجا جب حدود وقت پر واپس نہ آیا تو وہ ناراض ہوئے حدود نے آ کر بتائے کہ سبا کی حکمرانی کو عورت ہے تو اس کے پاس عجیم و شان ایک تقت ہے اور وہ لوگ سورج کی پجاری ہیں حضرت سلیمان نے ملک سبا کو خد بھیجا ملکہ نے سلیمان کو توفے بھیجے حضرت سلیمان نے وہ توفے واپس کر دیئے حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں میں سے ایک جس کے پاس ملک کتاب کا علم تھا اس کا تک توٹوا لیا ادھر ملکہ حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی اطاعت قبول کر چکے ہیں حضرت سالے نے اللہ کا پیغام دیا تو ان کی قوم کے نو بڑے سرداروں نے سالے علیہ السلام پر حملے کا منصوبہ بنایا لیکن اس سے پہلے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا ان کے گھر آج بھی نشانی کے طور پر موجود ہیں جو کھالی پڑے ہیں حضرت لوت کی قوم بدکار تھی چمنا مانی تو ان پر فتروں کی بارش ہوئی تم قیدوں کے اللہ کے لئے حمد ہے اور سلام ان بندوں پر جنے اس نے چن لیا آسمان اور جمین کے پیدائش آسمان سے پانی برسانا اور سبجہ اگانا جمین کو فرض اور آسمان کو چھد بنانا پاڑوں سے جمین کا بیلنس کرنا بیچین کی دعا کو قبول کرنا تکلیفوں کو دور کرنا اور دوسری مخلوقات کے بعد انسان کو جمین پر بسانا خشکی اور سمندر میں راستہ دکھانا خلق کی ابتدا کرنا اور اسے لوٹانا آسمان اور جمین سے رسک مہیا کرنا ان سب کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے پھر کیوں لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان سے کہو کہ گیپ کا علم اللہ کو ہے دراصل اس نے آخرت کا علم خود دیا ہے بلکہ اس کے طرف سے اندہ ہو گئے ہیں عجاب جلدی مچانے والوں سے کہہ دو یہ ہو سکتا ہے کہ عجاب کا ایک حصہ تمہارے ساتھ چھپک چکا ہو آسمان اور جمین کی ہر بات ایک واضح ریکارڈ میں درج ہے قرآن بنی اسرائیل کو ان کے بیشتر اقتلافات کی تفصیل بتاتا ہے لیکن تم نہ مردوں کو سنا سکتے ہو نہ بھیروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہو نہ اندوں کو راستہ سمجھا سکتے ہو جب وقت آئے گا تو ان کے لئے جمین سے ایک جاندار نکلے گا جو ان سے کلام کرے گا لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے اس دن کے بارے میں سوچو جب اللہ ہر امت میں سے ایک نافرمان بڑے بڑے گروہ کو گھیر لائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اسے علم سے پرکھے بغیر اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلایا قیامت کے دن پہاڑ بادلوں کے ذرات کی طرح اڑ رہے ہوں گے جو شخص بھلائیاں لے کر حاجر ہوگا وہی اس دن کی دہشت سے محفوظ ہوگا اور بدکار آگ میں فیق دیے جائیں گے ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ حرم کے پروردگار کی بندگی کروں اور مسلم بن کر رہوں اور قرآن اور یہ قرآن سناؤ جو ہدایت اکتیار کرے یہ اس کے بھلے کے لئے ہے اور جو نہ مانے اس سے کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں ان قریب اللہ اپنی آیات تم کو دکھائے گا اور تم انہیں پیچان لوگے تمہارا رب تمہارے آمال سے گافل نہیں ہے یہ سورہ نمل کا کھلا سا مکمل ہوا